مولتان میں میڈیسن مارکیٹ ریٹیلرز کا شیٹر ڈاؤن ہرتال ختم کرنے کا اعلان وزیر صحت اور ڈرگ اسوسییشن کے موہدے کے بعد ہرتال ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ڈرگ اینڈ کیمس اسوسییشن کے چوتھے روز بھی ہرتال جاری نبی پنجاب بھر کے تمام میڈیکل اسٹورٹس مکمل بند مریضوں کو مشکلات کا سامنا رہیمیہ خان میں پاکستان کیمس اسوسییشن کی ہرتال کا معاملہ سیوہ ہیلت آتھارٹی ڈاکٹر آغا تحید کا ڈی پیو کو سیکیورٹی کے لیے مراسلہ میڈیکل اسٹورٹس ٹھولنے والوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ نبی پنجاب میں گیسٹو کے مریضوں میں اضافہ ملتان میں چوبیس گھنٹے کے دوران دو سچالیس مریض مقصد سرکاری اسپتالوں میں ریپوچ ادھر وکٹیوریا اسپتال میں بیالیس مریض ریپوٹ ہوئے انتخابات دوہزار اٹھارہ کے حوالے سے نواز شریف نے تجاویز اور مشوروں کے لیے میر بہاولپور اکی نظم حاشمی کو اسلام آباد بھلا لیا کہتے ہیں آنے والے انتخابات میں نواز شریف کو دوبارہ بزریعظم بنائیں گے میر بہاولپور کی روحی شکفت کو سابقہ وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کا گیارہ مئی کو ملتان کا دورہ متوقع جلسے کی انتظامات کے حوالے سے گورنم پنجاب ملک رفیق رجوانہ کے ساتھ جادے ملک آفی رجوانہ اور بفاقی وزیر جعوید علی شاہ کی سپرستی میں اجناس وزیراعظم پنجاب کل ممکنہ طور پر ملتان اور لیا کا دورہ کریں گے دورے کے دوران وہ گندم خریداری مہم کا دائل دالیں گے شیبان شریف لیا میں گندم کٹائی کا افتتا بھی کریں گے جنوبی پنجاب صوبے کی تحریک پیپلز پارٹی نے ہی شروع کی لودرہ میں بیپلز پارٹی کے راہنما حامیس سعید کازمی کی روحی سے گفتگو کہتے ہیں کچھ نادیدہ خووتیں جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے پیچھے نظر آتی ہیں چھٹی کے روز بھی الیکشن سرگرمیاں جاری وورد روستگی کے لیے دو سو ڈسپلی سینٹرز پر کام جاری الیکشن کے انتظامات کے حوالے سے کل صوبائی الیکشن کمیشنر کی طرف سے خصوصی اجلاس طلب الیکشن کمیشن ملتان کا تربیتی سیشنز میں شرکت نہ کرنے والوں کے اقلاق کاروائی کا فیصلہ پولنگ افتران کا تربیتی سیشنز میں شرکت کرنا لازم قرار تربیت کے لیے نہ آنے والے ملازمین کی فہنستیں تیار کی جائیں بجٹ دو ہزار اٹھارہ ملج ہالز پر ٹیکس لگنے سے مالکان اور شہری پریشان آلز مالکان نے بجٹ کو مسترد کر دیا وزیرا پنجاب شہباز شریف پنجاب ہر کے شہریوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے فکر مند وزیرا بلدیات کو شہریوں کے لیے پینے کے صاف پانی کی فراہمی کی ہدایت وزیرا بلدیات منشاولہ بڑکا میرز اور زلہ کاؤنسل چیرمنز کو خط صاف پانی کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کہہ روڑ پکا میں ہیومینٹیز کا اجلاس ٹی ایچ کے اسپطال میں ڈائلیسز اور آرو پلان کی تنصیب کے لیے وارڈ اور جگہ مختص منصوبے پر پندرہ لاکھ روپے کی لاغت آئے گی لودھان شہر کے متعدد وارٹر فلٹریشن پلانس خراب فلٹریشن پلانس کے باہر گندگی کے ڈھیر شہری صفائی کے افتر صورتحال پر شک باکونا کوٹ ادھو ٹی ایچ کے اسپطال سرور شہید میں پینے کا صاف پانی نیاب ہو گیا صاف پانی کی فراہمی کے لیے بننے والا پانچ کروڑ پیکا منصوبہ کرپشن کے نظر وارٹر سپلائیش کی مکمل نہ ہونے سے مریضوں کو صاف پانی میں مشکلات کا سامنا صادق آباد بستی میاں صاحب کی عبام پانی نہ ملنے پر صرافہ احتجاج مظاہرین کی پانی کے برطن ہاتھوں میں اٹھائے بلدیا کے خلاف نارے بازی غازی یونیورسٹی میں مستقل وائش شانسلر تینات نہ کیے جانے کا معاملہ یونیورسٹی گیٹ پر طلبہ کا دھرنا پینتیس میں روز میں داخل طلبہ کا کہنا ہے کہ مستقل وائش شانسلر کی تیناتی تک دھرنا جاری رہے گا ساخی سرور کے علاقے موزار ڈگری کا اکلوتا پرائمیر سکول خستہ حالی کا شکار محکمہ تعلیم کی ادم دلچسپی کے وائش اسکول کھندر میں تبدیل ہزاروں طلبہ تعلیم سے محروم بہاول ویکٹوریا اسپطال مریضوں میں بیماریاں بانچنے لگا ایمیڈنسی کے طرف میں گٹروں کا گندہ پانی جمع بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بہاول لگر کے نواحی علاقے منیر آباد کے رہائشوں کا انتظامیہ کے خلاف احتجاج مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہمیں صاف پانی اور گیس جیسی بنیادی سہولیات نہیں دھیجا رہی جہانیہ وار نمبر ایک اور آٹھ میں صفائی کے ناکی صورتحال سروج کا نظام ناکارہ گلیوں میں گندہ پانی جمع ہونے لگا شہریوں کامنسپل کمیٹی کے خلاف احتجاج صفائی کروانے کا مطالبہ خان پور میں ہڈ ہاجی پور نہروں کی بندش کے خلاف کسانوں کا احتجاج حکومت کے خلاف ناربازی مظاہرین کا فوری طور پر بند نہروں میں پانی چھوڑنے کا مطالبہ دیریخ خان کے علاقے بیٹ بیت والا کے مقامی لوگوں کا محکمہ جنگلات مظاہرگر رسانہ شاہ جمال پولیس کے اخلاف احتجاج مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہمارا وراثتی زمینوں پر نجائز قبضہ کیا جا رہا ہے جلال پور پیر والا میں لیڈیز بار کا منصوبہ پانچ سال سے تاخیر کا شکار پارک کے لیے مختص جگہ جوہر اور کچھرا کنڈی میں تبدیل خواتین کا پارک جل تعمیر کرنے کا مطالبہ دیریخ خان کے گھنٹہ گھرسم الہی کا شمالی سڑک کے درمیان لگے بجلی کے کھمبے شہریوں کے لیے دردے سر بن گئے بہنگم تارے کبھی بھی کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں کھمبوں کو سڑک کے درمیان سے ہٹوایا جائے شہریوں کا مطالبہ خانے وال میں آشکی محبوبہ کے بھائیوں کے ہاتھوں دھولائی مولتان کا رہائشی نوجوان فرید محبوبہ سے ملنے آیا تو لڑکی کے بھائیوں نے مونچ اور داری موند دی اہل علاقہ کی اطلاف ریسکو نے بے ہوشی کے حالت میں نوجوان کو ڈیسٹک اسپتال منتقل کیا ملسی کی دھنکی نہر میں ایک اور عورت نے دو بچوں سمیت چھلانگ لگا دی خاتون اور ایک بچے کو نکال لیا گیا جبکہ دوسرے بچے کی تلاس جاری اندھیرہ ہونے کے وضع سے آپریشن بند کر دیا گیا کبیر والا میں مخدوم پور روڈ پر کارٹن فیکٹری میں آتیس زدگی لاکھ روی مالک کی کواس جل کر راکھ ریسکیو ون منٹو ٹو آگ بجانے میں مصروف بہاول پور میں پانچ روزہ ووشو کنگ فو چیمپنشپ اختتام وزیر پوزیشن لینے والے کھلاریوں میں انامات کی تقسیم تقریب میں سابق سینیٹر سعود مجید کی خصوصی شرکت مولتان بہاول پور میں گرم ہواین چلنے لگیں سرج کی تپر سیج شہریوں کا باہر نکلنا ماہان ہو گیا محکمہ موسمیات کے مطابق درجائے حرارت انتارس دگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان گرمی کا پارہ ہائی ہوتے ہی تھنڈے مشروبات کی مانگ میں اضافہ ہونے لگا بہاول پور کے شہری ست توپی کے گرمی کے احساس کو کم کرنے لگے اوڈر مزفرگر میں گرمی کے ستائے شہری املی کے تھنڈے شربت سے لطف اندوز ہونے لگے اور مٹی کی کچھے برطن آج بھی جنوبی پنجاب کی پہچان ہے مٹی کے بنے خوبصورت برطن آج بھی شہریوں کی توجہ کامت کر مٹی کے بنے خوبصورت برطن آج بھی شہریوں کی پہچان ہے